بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپائسز فرم دے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید اگر آپ کو میری ویڈیوز اور ریسپیز پسند آتی ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں آج ہماری بہت ہی مزدار سی ڈش بننے جاری ہے جو ہے لگن کا کیمہ اب عید کی آمد ہے تو آپ یہی پر بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ آپ کو بہت مزے کا لگے گا اور گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گا اس مزدار سی کیمہ کی ڈش کے لیے ہمیں جو عجزہ چاہیے اس میں سب سے پہلے یہ مٹن کا کیمہ چاہیے آدھا کلو اور اس کے علاوہ پیاس چاہیے ہوگی ہمیں دو سے تین عدد جس سے ہم آئل میں گولڈن براؤن کلر دے کر اسے نکال لیں گے اور ہمیں دہی چاہیے ہوگی تقریباً آدھا کب اور اس کے علاوہ ہمیں ادرک لسن کا پیس چاہیے ہوگا دو کھانے کے چمچ اس کے علاوہ ہمیں سن فلاور سیٹس یا سرج مکھی کے بیٹ چاہیے تقریباً ایک کھانے کا چمچ اور یہ ہرہ دھنیا اور پدینے کے پتے کمبائن ہیں تو ہمیں ہرے دھنیا کے پتے چاہیے تقریباً دو کھانے کے چمچ اور ہمیں پدینے کے پتے بھی دو کھانے کے چمچ ہی چاہیے اس کے علاوہ اس مزدار سے کیمے کو بنانے کے لیے ہمیں ثابتگر مسالہ چاہیے جس میں کالا زیرہ چاہیے ہمیں ایک چاہیے کا چمچ اور ہمیں لانگ چاہیے تقریباً چار عدد اور اس کے علاوہ ہمیں دارچینی کا ٹکڑا چاہیے تقریباً دونچ کا ٹکڑا چاہیے ہمیں ایک عدد اور ہمیں ایک عدد ہی پڑی لائٹ چاہیے اور ہمیں لالمش پاورڈر چاہیے ہوگا تقریباً ون این ہاف ٹیبل سپون it means ہمیں ڈیرھ کھانے کا چمچ ہمیں لالمش پاورڈر چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں نمک چاہیے ہوگا تقریباً ایک سے ڈیرھ چائے کا چمچ یا حسب زائی کا ایڈ کر سکتے ہیں اور ہمیں دھنیا پاورڈر چاہیے ہوگا تقریباً ڈو ٹیبل سپون it means دو کھانے کے چمچ آپ کو تنیا پاورڈر چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں زیرہ پاورڈر چاہیے تقریباً ایک چائے کا چمچ اور ہمیں خشخاص چاہیے تقریباً ایک کھانے کا چمچ اور ہمیں گریٹڈ کوکنٹ یا قدو کش کی ہوا کھوپرا چاہیے تقریباً ایک کھانے کا چمچ اور ہمیں ایک قدد درمیان سائز کے کوئلے کی ضرورت ہے جیسے ہم آخر میں دم دیتے وقت استعمال کریں گے اور ہمیں لیون جوس چاہیے تقریباً دو کھانے کے چمچ اب ہم توے یا فرائنگ پین میں تمام گرم مسالہ ڈال کر اسے بھون لیں گے اور اس کے خوشبو آنے کے بعد ہمیں اسے تھنڈا کر کے اسے گرائنڈ کرنا ہے ثابت گرم مسالہ پھوننے کے بعد ہمیں اس میں سورج مکھی کے بیچ اور گریٹڈ کوکنٹ اور خشخاش ڈال کر اسے بھوننا ہے اور اسے ہلکا سا براؤن کریں گے اور اسے تھنڈا کر کے بھی اسے گرائنڈ کریں گے اب ہم دیکچی میں آئل شامل کر کے اس میں سب سے پہلے لسن ادرک ڈال کر ہلکا سا اسے سٹور کریں گے اور جیسے ہی تھوڑا سا کلر چینچ ہوگا تو ہم اس میں زیرہ پاوڈر جو کہ ایک چاہے کا چمچ ہے وہ شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں دھنیا پاوڈر اور اس کے علاوے اس میں ایک ثابت کالا زیرہ اور ہم اس میں لال مرش پاوڈر ان سب مسالوں کو شامل کرنے کے بعد ہمیں اس کو اچھی طریقے سے سٹور کرنا ہے اور ہلکا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسالہ نیچے جاننے نہ لگے اور اس کے بعد ہم اس میں کیمہ شامل کرنا ہے اور کیمہ شامل کر کے ہم اسے اچھے طریقے سے میکس کریں گے اور اسے کور کر کے ہلکی آنچ پر کیمہ کے گل جانے تک ہم اسے پکائیں گے ہم نے جن مسالوں کو بھونا تھا جس میں سب سے پہلے ہے سروج مکی کے بیچ خوشخاش اور کرشٹ کوکونٹ کو بھونا تھا تو اسے کرن کر کے ہم نے پاوڈر بنا لیا ہے اور اس کے علاوہ گرم مسالے میں جو دارچینی اور تین سے چار لانگ اور ایک قدر بڑی لچی کو بھون کر ہم نے اس کا بھی پاوڈر بنا لیا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً کیمہ گلنے پر آ چکا ہے تو اب ہم اس سٹیج پر ہم نمک شامل کر دیں گے کیونکہ سٹارٹنگ میں مسالوں کے ساتھ ہم نے نمک نہیں آئیڈ کیا تھا تو اس سٹیج پر ہمیں اس میں نمک شامل کرنا ہے تین عدد بڑی پیاز لے کر ہم نے اسے براؤن کر کے نکال لیا تھا تو اب آدھی پیاز ہم اس سٹیج میں شامل کر دیں گے اور آدھی پیاز کو ہم رکھ لیں گے گارنشن کے لیے براؤن آنین اور نمک شامل کر کے ہمیں اس کو ہلکا سٹار کرنے کے بعد ہم نے جو مسالہ کرائن کیا تھا جس میں سروج مکھی خوشخاش اور اس کے علاوہ گریٹڈ کوکونٹ یا پیسوہ خوبرا شامل کر دیں گے اور اسے بھی مکس کر کے ہم اسے چار سے پانچ منٹ تک اچھی طریقے سے پکائیں گے تیز آنچ پر چار سے پانچ منٹ تک اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد ہمیں اس میں دہین شامل کرنا ہے اور دہین شامل کر کے بھی ہمیں اسے چار سے پانچ منٹ تک اچھی طریقے سے بھوننا ہے دہین شامل کر کے ہمیں اس میں ہرہ دھنیا اور پدینہ شامل کر دینا ہے جو کہ دو کھانے کے چمچ پدینہ ہے اور دو کھانے کے چمچ ہرہ دنی ہے یہ شامل کر کے بھی ہمیں اس کو دو سے تین منٹر اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں لانگ الائچی اور دارچینی کا چپ آرڈر ہم نے بنایا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہمیں اس میں لامن جوس شامل کر کے ہم اسے چولے سے اتار لیں گے اب چولے سے اتارنے کے بعد ہمیں اس میں کمے میں دھلکی سی جگہ بنا کر پیاس کا چلکہ رکھیں گے اور دہکتا ہوا کوئلہ جو ہم نے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا تو وہ اس پر رکھیں گے اور اس پر ہلکا سا آئل ایک چمچ ڈال کر اور ہم اسے کور کر رکھیں گے تاکہ کوئلے کی بھاپ اس کے اندر سٹیم شامل ہو جائے اور اس کوئلے کی سمائل بائی بی کیو جیسے سمائل اس میں سے آنے لگے ہم کوئلہ رکھ کر اس پر گھی یا آئل شامل کر کے تو اسے دس منٹ تک کور کر کے رکھیں گے اس مزدار سے کیمے کو آپ گرلن براؤن انینز اور اس کے علاوہ پدینی کے پتوں سے گارنش کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے پیاس کے لچوں سے گارنش کر سکتے ہیں اور ٹیماتر کے سلائسے سے گارنش کر سکتے ہیں آپ اسے اس طرح سے گارنش کر کے پیش کریں تو آپ کا یہ کیمہ بہت مزیکہ لگے گا آپ یہ ریسپی ہیت پر فرائی کریں تو یہ بہت ہی مزدار ہوتا ہے اور گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ٹیس سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں اس کے علاوہ شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ آپ مجھے اپنی دعا میں ضروریات رکھیں اللہ حافظ